بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں سیلحان آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ناظرین دو تین اہم خبریں جو آپ سے شیئر کرنی ہیں اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے اگر آپ کو لگتا ہے ہم آپ کو حق اور سچ بتا رہے ہیں حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں ظالم فرحون یزید کے خلاف ہیں تو چینل کو اس طرح سبسکرائب کریں جس طرح ان ظالموں کا فرحونوں کا یزیدوں کا ابلیسوں کا جیسے کہ قاضی فراد عیسیٰ آسم منیر اور ندیم انجم فیصل نصیر جنرل باجوا ان کا گلہ سمجھ کر ہمارے سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری آواز مضبوط ہو سکے اور آپ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو سکیں ان ظالموں کے خلاف آواز اٹھا سکیں تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ہماری آواز دور تک جائے کریں دیکھیں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا سبسکرائب کرنے سے یا شیئر کرنے سے لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہماری آواز دوسروں تک پہنچ سکتی ہے تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی جو ہے جذبہ وہ ابر سکے جو ان کے جوش ہیں وہ مضبوط ہو سکیں جو ان کا ایمان ہے مضبوط ہو سکے تاکہ وہ ان ابلیسوں کے فرہنوں کے خلاف آواز اٹھا سکیں تو کومیٹس کے اندر آپ ضرور بتایا کریں دیکھیں آپ کی کوئی بھی رائے ہو ہم اس کا اعترام کرتے ہیں تو آپ کومیٹس کے اندر ضرور بتایا کریں کہ آپ کی رائے کیا ہے تو ہم آپ کا انتظار کریں گے اور انشاءاللہ اگلے وی لوگ کے اندر آپ جیسے ہی اس کے اندر کومیٹس کریں گے اگلے وی لوگ کے اندر ہم آپ کے نام کے ساتھ انشاءاللہ بتائیں گے کس نے کیا کہا تو ضرور آپ کومیٹس کریں اور آپ کی رائے کا اعترام کیا جائے گا انشاءاللہ اور ایک بات میں اور بتا دوں ایک بھائی صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے ان کو کیوں لطا رہے ہیں کیوں ان کو ایسا کہہ رہے ہیں آسم منیر کو قاضی فراد عیسیٰ کو تو شاید آپ پیسوں کی خاطر یا ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا انہوں نے کہا نہیں لیکن ان کا مقصد ان کا ارادہ یہ تھا لیکن میں جب بتا دوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس چینل کی کمائی نہیں چاہیے ٹھیک ہے اگر اس کی کمائی جو پیسہ آئے گا تو میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں یہ جو پیسہ ہوگا یہ یتیموں کو اور غریبوں کو دوں گا یہ میرا وعدہ ہے اللہ سے بھی اور آپ سے بھی انشاءاللہ میں نے شروع دن سے وعدہ کیا ہے جس دن یہ چینل چل گیا یا منیٹائز ہو چکا تو انشاءاللہ اس کا جو پیسہ ہے یتیموں میں غریبوں میں دوں گا جو آپ کو بھی سواب ہوگا انشاءاللہ اور ہمیں بھی ہوگا دعا کیا کریں کہ انشاءاللہ آپ سپورٹ کریں ہم انشاءاللہ کھڑے رہیں گے جب تک ہمارے اندر سانس ہے ہم ان عبلیسوں کے خلاف کھڑے رہیں گے چلتے ہیں خبروں کی طرف پنجاب کپتان کے لیے پھر نکل آیا ہوا تبدیل خان نے جرنل آسم منیر قاضی کو نچا دیا دیکھیں جو پنجاب کی بات کرتے ہیں شیر افضل مروت صاحب نے کہا تھا نا کہ مجھے تیس ہزار بندہ چاہیے آپ کو پتہ ہے آپ شیر افضل مروت کا بیان چاہیے میں ان کے خلاف نہیں ہوں میں شیر افضل مروت کے خلاف نہیں ہوں میں ان کی پالیسی کے خلاف ہوں جب میں نے یہ خبر دی تھی کہ شیر افضل مروت صاحب نے اپنی جو ہے سوشل میڈیا ٹیم بنا لیے عمران خان کے خلاف تو میری بات کے اوپر کسی نے یقین نہیں کیا کسی نے آپ کو یہ بتایا بھی نہیں تھا کہ شیر افضل مروت نے اپنی جو ہے سوشل میڈیا ٹیم بنا دیئے تو میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا تو لوگوں نے مجھے گالیاں دی تھی کوئی بات نہیں ان کی گالیوں کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے سپورٹ کیا اچھا بولا ان کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے سبسکرائب کیا ان کا بھی بہت شکریہ لیکن ہم آپ کو جھوٹ نہیں بتا سکتے میری بات اصل یہ ہے مجھے پتا ہے اس وقت کوئی لوگ جو ہیں کچھ کوئی لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سپورٹر شیر افضل مروت کے پھر میرا چینل نہیں دیکھیں گے اسد کیسر کے سپورٹر جو ہیں میرا چینل نہیں دیکھیں گے تو شندانہ گلزار کے سپورٹر میرا چینل نہیں دیکھیں گے اور پی ٹی آئی کے جتنے لیڈر ہیں ان کے جو سپورٹر ہیں اگر میں ان کے خلاف بات کروں گا تو میرا چینل نہیں دیکھیں گے دیکھیں یا نہ دیکھیں لیکن اللہ دیکھ رہا ہے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمیں کسی بندے سے نہیں ڈرنا چاہیے میں آسم منیر سے نہیں ڈرتا اس کا براہ راست نام آپ کو لے کر بتاتا ہوں تو ان سے بھی نہیں ڈرتا لیکن میں جھوٹ نہیں بول سکتا اگر شیرف ظلمرود صاحب کے جو کام صحیح ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ صحیح ہیں جتنا سپورٹ شیرف ظلمرود کو میں نے کیا ہے اتنا کسی نے بھی نہیں کیا جتنا میں نے کیا ہے ان کے اوپر کتنے بڑے بڑے الزام لگائی جاتے تھے لیکن میں نے ان کو سپورٹ کیا لیکن جب مجھے یہ پتا چلا کہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے پھر میں نے اس کے اوپر تحقیقات کی میں گرائی تک گیا میں ساری خبریں نکال کر لیا تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ یہ خبریں ہیں جو سوشل میڈیا شیرف ظلمرود کی ٹیم جو کام کر رہی ہے تو پھر خان صاحب نے اس کے بعد شیرف ظلمرود کو بلایا تھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا انہوں نے ابھی بھی ابھی بھی میں آپ کو کہتا ہوں شیرف ظلمرود صاحب کہتے ہیں میں نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم ختم کر دیئے لیکن ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے یہ میں آپ کو حلفن کہتا ہوں تو چھوڑیں آگے کیا ہوتا ہے دیکھیں گے انشاءاللہ لیکن ہم ہر چیز کے اوپر نظر رکھے ہوئے انشاءاللہ چاہے وہ آسمونیر کیوں کازی فرادیسا کیوں پی ٹی آئی کیوں نون لیگ کیوں کوئی بھی ہو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے جو نون لیگ بھی کوئی اچھا کام کرے گی ہم آپ کو بتائیں گے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے آپ کو اپنے ویوز کے چکر میں سپورٹر کے چکر میں اگر نون لیگ بھی اچھا کام کرے گی تو ہم بتائیں گے آج تو کیا نہیں نہ وہ کریں گے مجھے امید نہیں ہے ان سے امید نہیں ہے نون لیگ سے کہ وہ اچھا کام کر سکے کیونکہ وہ چوری کے ووٹ کے اوپر بیٹھ ہوئے ہیں منڈٹ چوری کے اوپر بیٹھ ہوئے ہیں تو کوئی اچھا کام وہ کیسے کریں گے تو جب شیرفضل مروت صاحب نے کہا سعودی عرب بھی عمران خان کی حکومت میں حکومت گرانے میں شامل ہے تو سب نے ان کے اوپر تنقید کی ان کو برابلا کہا ان کو گلیاں دی کہ شیرفضل مروت نے ایسا کیوں کہا امران خان نے بھی کہا نہیں کہنا چاہیے تھا دیکھیں میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں جا کہا تھا کہ شیرفضل مروت کو نہیں کہنا چاہیے تھا ایسا لیکن جو انہوں نے کہا کہ سعودی عرب امران خان کی حکومت گرانے میں برابر کا شریک تھا تو میں بھی کہتا ہوں شرفضل مروت کی بات سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہا تھا سعودی عرب یو اے ای قطر امان قویت بیرین اور امریکہ اور ایران اور پاکستانی جرنیل یہ سب شامل ہیں عمران خان کی حکومت گرانے میں شرفضل مروت صاحب نے جو کہا بلکل صحیح کہا ٹھیک کہا لیکن ان کو کہنا کیوں نہیں چاہیے تھا کیونکہ عمران خان صاحب سب سے بڑے ریلیف جو ہیں پیکج پاکستانیوں کے لئے سعودی عرب سے اور یو اے ای سے لیتے تھے اس لئے خان صاحب نے ان کو کہا کہ آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے جو کہا سچ کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی دورانی ہے جو شرفضل مروت کی غلطی ہیں ہم آپ کو وہ بھی بتاتے ہیں جو ان کی صحیح بات ہے ہم وہ بھی بتاتے ہیں جو لوگ سعودی عرب کے اوپر بیان دیا تھا شرفضل مروت نے جو بیان دیا سعودی عرب کے پر شرفضل مروت کو جو لوگ گل یہ دینے ہیں وہ لوگ غلط ہیں شرفضل مروت بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب شامل تھا عمران خان کی حکومت گرانے میں کیونکہ وہ نہیں چاہتے وہ تو جلی لیڈر ہے نا سعودی عرب قطر جوئے ہی یہ سارے جلی لیڈر مسلمانوں کے بنے ہوئے ہیں تو عمران خان ایک حقیقی لیڈر تھا مسلمانوں کا امت مسلمہ کا تو وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا کوئی لیڈر اصل لیڈر آ جائے ہم جلی لیڈر ہی کام کرتے رہیں اس لیے ان کی حکومت گرائی گئی عمران خان کی سعودی عرب نے مل کر گرائی ہے یہ بات شرفضل مروت کی میں اتفاق کرتا ہوں شرفضل مروت سے تو خیر پنجاب کے لیے پنجاب پھر نکل آئے دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا شرفضل مروت صاحب نے کہا کہ مجھے تیس ہزار بندہ چاہیے کہ جو میرے ساتھ کھڑا ہو سکے تو میں اس حکومت کو گرا دوں گا دیکھیں آج لاکھوں لوگ نکل گیا پنجاب آواز دی کس کے لیے نکلا عمران خان کے لیے نکلا کوئی کہے کہ شرفضل مروت کے لیے نکلا عجوب کے لیے نکلا برستر گوھر کے لیے نکلا عصد کیسر کے لیے نکلا یا کسی اور کے لیے نکلا تو بالکل بھی نہیں یہ لوگ پنجابی جو نکلے ہیں پنجابی بائی جو نکلے ہیں یہ صرف اور صرف عمران خان کے لیے نکلے ہیں یہ کسی اور کے لیے نہیں نکلی یہ میں الفان کہتا ہوں آپ کو تو یہ لوگ خود بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ خان کے لیے نکلے ہیں تو پھر شرفضل مروت صاحب نے جو کہا تھا کہ مجھے تیس ہزار بندہ چاہیے جو میرے ساتھ کھڑا ہو سکے یعنی کہ شرفضل مروت صاحب نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے جرنیلوں کو راستہ دیا ہے نور لیگ کو دوسری پارٹیوں کو راستہ دیا ہے کہ ہمارے پاس تیس ہزار بندہ نہیں ہیں ورنہ ہم آپ کی حکومت گرا دیتے تو آپ آواز دیں ایک آواز ایک جلسے کا آپ نے کہا تو یہ لاکھوں لوگ نکل آئے تو آپ تیس ہزار کی بات کرتے ہیں یہ آپ کی غلط بیانی نہ کیا کریں مجھے اس چیز سے اختلاف ہیں عمران خان کے کروڑوں سپورٹر ہیں سب سے زیادہ سپورٹر پاکستان کے اندر عمران خان کے ہیں دوسری طرف آپ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس وقت سولہ سے اٹھارہ کروڑ لوگ اس وقت چاہے وہ بچے ہیں چاہے وہ بڑے ہیں وہ عمران خان کے سپورٹر ہیں باقی جو سات کروڑ بچتے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ جرنیل باقی تمام پی ڈی ایم کی جتنی پارٹی ایم یہ ہے پاکستان کے اندر وہ تمام سات کروڑ کے اندر ہیں آپ انتاظہ لگائیں اٹھارہ کروڑ بندہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اس وقت اور صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں جو امت مسلمہ کے وہ الگ ہیں امت مسلمہ کے لوگ صرف اور صرف نہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں نہ یو اے ای کی ساتھ کھڑے ہیں نہ قطر کے نہ بہرین کے نہ جرنیلوں کے نہ کسی اور لیڈر کے ساتھ وہ صرف اور صرف کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ وہ سپورٹ کرتے ہیں امت مسلمہ کا لیڈر مانتے ہیں تو صرف عمران خان کو جو کہ پاکستانی جرنیلوں کو آسم منیر کو ندیم انجم کو یہی تقریف ہے کہ اس کو کیوں لیڈر مانتے ہیں مسلم امہ اس کو لیڈر کیوں مانتی ہے پاکستانی تو مانتے ہی مانتے ہیں مسلم امہ کیوں مانتی ہے اس لیے عمران خان کو جو ہے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں تو دیکھیں آج پنجاب کے اندر بڑی تعداد میں جو پنجابی نکلے انہوں نے بتایا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں جو بات میں کہتا تھا میری بات کوئی بھی جھوٹی ثابت نہیں ہوتی کیوں کہ میں آپ کو جھوٹ بتاتا ہی نہیں ہوں میں ویوز کے چکر میں فالورز کے چکر میں میں آپ کو کبھی جھوٹ نہیں بتاتا اگر کسی کو خود لگا کہ میں آپ کو حق اور سچ بتا رہا ہوں تو وہ خود سپورٹ کرے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا تھا اس چینل کی جو بھی کمائی ہوگی یہ میرا وعدہ ہے اللہ سے بھی اور آپ سے بھی میں غریبوں کو اور جتیموں کو دوں گا انشاءاللہ میرے پاس اپنا بہت کچھ ہے الحمدللہ بہت کچھ ہے بیٹھ کر بھی کھاؤں تو اتنا کچھ ہے الحمدللہ تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کی چیز کی لیکن اس چیز کا میں نے وعدہ کیا ہوا ہے اس چینل کی جو بھی کمائی ہوگی ابھی تو آئی نہیں ابھی تو شروع ہوا ہے آپ کو پتہ ہے لیکن آپ سپورٹ کریں گا تو یہ چلے گا تو غریبوں کا فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ اس کی کمائی جو ہیں ہم غریبوں کو یتیموں کو دیں گے اگری جو خبر ہے امیران حان نے آسم منیر قاضی کو ناچ نتاز دیا دیکھیں قاضی اور آسم منیر کیا چاہتے تھے یہ چاہتے تھے اپنی ایکسٹینشن جس طرح جنرل باجوا نے لی تھی نولی کو بلیک میل کر کر ان کو کہا تھا کہ تمہیں حکومت دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن حکومت بھی ان کو کیسی ملیا آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی پی ڈی ایم کی چونہ پارٹیوں کا ٹولہ ہمارے پورے مسلط کیا ہوا ہے تو نواز شریف کو ابھی اس لیے غصہ آیا ہوا ہے کہ آسم منیر نے مجھے سیٹیں کیوں نہیں دیں وہ دے ہی نہیں سکتا تھا اس کی جورت ہی نہیں تھی کیونکہ اس کا پتہ ہے کہ تم جب اقتدار سے باہر ہوتے ہو تو تم پاؤں پکڑتے ہو جب اقتدار کے اندر آتے ہو تو تم گیرے بان پکڑتے ہو یہ بات حقیقت ہے تم جلی انقلابی لیڈر ہو تم عمران خان نہیں بن سکتے دوبارہ سات مرتبہ ابھی پیدا ہو نواز شریف آ جائے ایکسٹینشن کو خودے لائن لگا دیا ہے اور اگر ایکسٹینشن ہوئی بھی تو یہ ہم آپ کو حلفن کہتے ہیں کہ ہم ہر لڑائی لڑیں گے ان دونوں اشخاص کی ان دونوں شخص کی ایکسٹینشن نہیں ہونے دیں گے کیونکہ یہ ظالم یہ عبلیس یہ فرحون یہ یزید یہ پاکستانیوں کے اوپر مزید مظلوموں کے اوپر ظلم کریں گے ماں و بیٹیوں کو ننگا کریں گے خدا کا واسطہ ہے آپ کھڑے ہو جائیں پاکستانیوں آپ کھڑے ہو جائیں ان کی ایکسٹینشن انشاءاللہ نہیں ہونی اور آپ نے پوری کوشش کرنی ہے اگر ہوتی بھی ہو تو نہیں ہونے دینی ان کو پکڑ کر باہر نکالنا ہے ان کو نہیں بیٹھنے دینا ان کو اور زیادہ ٹائم نہیں لگانے دینا جو ٹائم ان کا باقی ہے وہ بھی ان کو نہیں لگانے دینا چاہیے کہ یہ عبلیس فرحون جزید ظالم ہیں یہ مظلوموں کے قاتل ہیں انہوں نے لوگوں کو شہید کیا تو ہم کیسے ان کو دوبارہ ایکسٹینشن کا سوچ سکتے ہیں تو عمران خان کے جو یہ بات ہے اس کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں ان کی ایکسٹینشن انشاءاللہ نہیں ہونی قاضی فراد عیسیٰ کی چور ڈاکو کی اور آسم منیر کی ایکسٹینشن انشاءاللہ نہیں ہونی یہ میرا وعدہ ہے آپ سے نہیں ہونے دیں گے چاہے ہمیں مرنا بھی کیوں نہ پڑے ہم مریں گے ان کی ایکسٹینشن انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے کیونکہ یہ ظالم یہ قاتل ہیں یہ جابر ہیں یہ فرحون ہیں یہ یزید ہیں یہ عبلیس ہیں تو خان صاحب نے تکنی کا نچوا دیا آسم منیر خان صاحب کے پاؤں میں گر گئے کہ میری ایکسٹینشن ہونے دیں آپ کچھ تائم خاموش رہیں آپ کو وزیراعظم بنا دوں گا عمران خان نے موں کے اوپر چپیڑ ماری اور کہا تمہاری جرعت کیا ہے تم مجھے وزیراعظم بناؤ مجھے وزیراعظم عوام بنائے گی جو کہ عوام نے بنایا تم نے چوری کی تم نے ڈاکہ ڈالا تم فرحون ہو تم عبلیس ہو تم یزید ہو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو یہ خان صاحب کا بڑا تماشا آسم منیر کو لگا تو اس کی ایکسٹینشن انشاءاللہ نہیں ہونی جتنی بھی کوشش کر لیں ایکسٹینشن نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ جان تک کہ ہماری جان بھی چلے جائے ہم بھی لڑیں گے اس کے لیے تو اگلی جو خبر ہے آسم منیر کا پاکستان بیچنے کا خطرناک منصوبہ کیا عمران خان ازاد ہونے جا رہے ہیں دیکھیں پاکستان بیچنے کے آپ کو میں بات کروں کہ چونتیس سال ہوگے آپ کو میں ایک بات بتا رہا ہوں چونتیس سال آپ اندازہ لگائیں چونتیس سال ہوگے سعودی عرب پاکستان کے اندر آئل ریفائنری جو ہے لگا رہا ہے آپ کو پتہ ہے اس بات کا اچھی ہے چونتیس سال میں جو حکومت پی آئی انہوں نے یہ کہا پاکستان کے اندر لگا رہے ہیں نہیں لگائی تو پھر کیا ہوا کہ آسم منیر گئے شباز عبلیس گیا بیکاری گیا سعودی عرب کے پاس کہ ہمیں بھیک دے دو تو وہ بھی سعودی ہیں آپ نہیں جانتے ہیں میں سعودی عرب کے اندر رے کر آیا ہوں میں وہاں پہ رے چکا ہوں میں جانتا ہوں اچھی طرح سے ان کو وہ پیسہ لگاتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہے پہلے تو یہ بات ان کے پاس جو اپنا آٹھ سو بلین آٹھ سو بلین جو ہے سعودی عرب کا ریزرپ میں پڑھا ہوا تھا اس میں سے آٹھ سو بلین میں سے چار سو تیس بلین ان کے پاس ریزرپ رہ چکا ہے جو ان کے پاس کیش پڑھا ہوا ہے وہ پندرہ بلین ڈالر ہے ٹھیک ہے پھر میری بات میں شروع سے دوراتا ہوں آٹھ سو بلین ڈالر سعودی عرب کے پاس پڑھا ہوا تھا ریزرپ کے اندر ابھی ان کے پاس کم ہو کر چار سو تیس بلینڈ ڈالر ریزرپ کے اندر ریتا ہے جو ان کے پاس کیش خیزانے کے اندر پڑا ہوا ہے پندرہ بلینڈ پندرہ عرب ڈالر اور سولہ عرب ڈالر سعودی عرب نے قویت سے لیا ہدار ٹھیک ہے آپ اندازہ لگائیں تو ان بیکاریوں کو وہ کیسے دیں گے وہ اس طرح دیں گے نہیں دیں گے ہاں ایک طریقہ انہوں نے ابھی جو بات ان کی ہوئی ہے آپ اس میں انہوں نے گوادر دینے کیا ہے سعودی عرب کو ٹھیک ہے گوادر دیں گے سعودی عرب کو جرنل آسم منیر شباز ابلیس کی بات نہیں کر رہا ہے اس کی کوئی جرعت نہیں ہے یہ بیغرت ابلیس فرحون جزید اس کی کوئی جرعت نہیں ہے یہ بوٹ چاٹنے والا آسم منیر دے رہا ہے گوادر سعودی عرب کو ٹھیک ہے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ابھی پاکستان کے اندر خود جنگ لگوانے والے ہیں کیوں کہ آپ چار پانچ بلین ڈالر کے ایویز آپ سعودی یورپ کو گوادر دے رہے ہیں یعنی کہ گوادر کیسے دے رہے ہیں وہاں پہ سعودی جو ہیں وہ بغیر ویزا کے آئیں گے ان کے کنٹرول میں ہوگا ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہوگی جیسا وہ چاہیں گے ویسا ہوگا تو پاکستان کا کوئی دخل نہیں ہوگا یعنی کہ پاکستانی بھی وہاں پہ نہیں جا سکیں گے گوادر کے اندر پاکستانیوں آنکھیں کھولو میں آپ کو جو خبریں بتا رہا ہوں کوئی نہیں بتا رہا آپ کو یہ اس لیے میں کہتا ہوں میں آپ کو جھوٹ کبھی نہیں بتاتا اگر میں آپ کو یہ خبر نہ بتاتا میں درتا کہ مجھے جان کا خطرہ ہو جائے گا مجھے مار دیں گے تو میں آپ کو کبھی نہیں بتاتا تو میں نے جان ہتیلی کے اوپر رکھ دیئے مجھے پتہ ہے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں اس لیے میں آپ کو جھوٹ نہیں بتاتا میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو تو یہ دینے جا رہے ہیں آپ گوادر سعودی عرب کو تو گوادر کے اندر چائنہ نے ستر بلین ڈالر لگایا ہوا ہے ستر ارب ڈالر چائنہ نے لگایا ہوا ہے تو چائنہ چھوڑے گا آپ اندازہ لگا لیں ادھر سے سعودی عرب کو آپ جو گوادر دے رہے ہیں ساتھ ایران کا بارڈ رہے ہیں ایران آپ کو چھوڑے گا میں آپ کو بتاؤں یہ جو گوادر دینے جا رہے ہیں سعودی عرب کو اس میں امریکہ بھی بھی اور اسرائیل بھی برابر کے شریک ہیں سب کو پتہ ہے انہوں نے مل بیٹھ کر یہ کام کیا ہے تو پاکستانیوں اپنی آنکھیں کھولیں آپ آواز اٹھائیں اس کے لیے گوادر بیچنے جا رہا ہے یہ شخص یہ بیچنے جا رہے ہیں گوادر تو آپ بچائیں اپنے ملک پاکستان کو یہ نہ ہو کہ انیس سو اکاتر دوبارہ یہ کرنے جا رہے ہیں پاکستان کو توڑنے جا رہے ہیں بیچنے جا رہے ہیں جس طرح مصر نے اپنے ایک اسہ بیچا ابھی تک وہ لڑائیاں لڑ رہے ہیں جس طرح فلسطینیوں نے یعودیوں کے اپر اپنے جگہ بیچی آج وہ ان کے حالت دیکھیں آپ تو یہی حالت ہماری ہونے جا رہی ہے تو آپ آنکھیں خدا کا واسطہ کھولیں میں آپ کو کوئی غلط بات نہیں بتاتا میں کسی سیاستدان کے خلاف نہیں ہوں مجھے کسی سیاستدان سے نفرت نہیں ہے مجھے اس کے جرم سے نفرت ہے مجھے نواز شریف لوگوں سے نفرت نہیں ہے ان کی چوری سے نفرت ہے ان کی غداری سے نفرت ہے ان کی بیمانی سے نفرت ہے تو اس لیے آپ نفرت مجھ سے ضرور کریں لیکن اپنے ملک سے نہ کریں اپنے ملک کے لیے تو آواز اٹھائیں آپ خدا کا واسطہ ہے تو سعودی عرب کو ابھی پانچ بلین یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے کہا ہم آپ کو دو بلین خدار دیں گے تو پھر انہوں نے کہا پانچ بلین دیں دیں ہم آپ کو گوادر دے دیتے ہیں تو یہ لڑائی آپ پاکستان کے اندر لے کے آ رہے ہیں آپ آپ اپنی کھولیں اس کے اندر امریکہ بھی آئے گا اس کے اندر اغوان طالبان کے اوپر امریکہ اٹیک کرے گا سعودی عرب ان کا ساتھ امریکہ کا دے گا تو اغوانستان پھر پاکستان کے ساتھ برائے راست لڑائی کرے گا آپ انتازہ لگا لیں اور میں آپ کو کیا سچ بتاؤں تو میں کیوں جھوٹ بولوں آپ سے تو ابھی سعودی عرب جو ہیں اتنی آسانی سے ان کو پیسہ نہیں دے گا سعودی عرب دیکھے گا اپنا فائدہ تو چونتیس سال پہلے اس نے کیوں نہیں چونتیس سال سے اب تک کہتا آ رہا ہے کہ میں آئیل ریفانری لگاؤں گا نہیں لگا رہا وہ کیوں نہیں لگا رہا اس کو پتا ہے یہ پاکستان کے اندر چور ڈاکو عبلیز فرحون بیٹھے ہوئے یہ میرا پیسہ کھا جائیں گے تو اس لیے وہ کہتا ہے گوادر مجھے دو اور بھیک لے لو تو اس لیے یہ خبریں آپ کو کوئی نہیں بتاتا کسی چینل کوئی پا اور آپ جا کر دیکھ لیں کوئی بتا دے تو آپ نے میرے گردن کے اوپر چھوڑی رکھنی ہے میں تیار ہوں آپ کی سزا کے لیے تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ میری جو خبر ہوتی ہے یہ خبر نہیں ہوتی میڈیا والی جو میڈیا کے اوپر آپ کو کئی اور گھمایا جاتا ہے کبھی ایران کے پیچھے کبھی اسرائیل کے پیچھے کبھی کدھر کبھی کدھر آپ کی جو مائنڈ سیٹ ہے آپ کا وہ درگمائی جا رہا ہے پیچھے سے کروائیاں ڈالی جا رہی ہیں یہ خبریں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ خبریں آپ کو کوئی اور چینل نہیں بتا رہا ہوتا چاہے وہ یوٹیب کا ہو چاہے وہ مینسٹری میڈیا کا ہو تو اگری جو خبر ہے کیا عمران حان آزاد ہونے جا رہے ہیں تو عمران حان آزاد ہو سکتے ہیں صرف عوام کی طاقت سے کسی عدالت کی نہیں کسی پی ٹی آئی کی لیڈر کی نہیں میں جو بات شروع دن سے ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کہتا ہوں عمران حان کو آزادی ملے گی عوام کی طاقت سے جب عوام آڈیالا کی طرف جائے گی عوام سپریم کورٹ کی طرف جائے گی عوام ہائی کورٹ کی طرف جائے گی عوام وزیر آدم ہاؤس کی طرف جائے گی عوام پارلیمنٹ کی طرف جائے گی عوام پیہ جام کرے گی شٹل ڈاؤن کرے گی سٹریٹ بند کرے گی تو تب جا کے عمران حان کی رہائی ہوگی ورنہ آپ کو پتہ ہے ایک کیس نکلتا ہے دوسرا پیچھے سے تیار ہوتا ہے میں نے جو آپ کو شروع دن سے کہا تھا میری آج تک وہی بات ہے ایک کیس ختم ہوتا ہے دوسرے کے اندر سزار ڈال دیتے ہیں یہ لوگ ابھی ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کے اندر آپ دیکھ لیں کتنی جلدی وہ کیس چلایا جا رہا ہے سب کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے لیکن کیا کرنے ہیں انہوں نے ایک کیس ختم ہوگا دوسرا آپ کے پیچھے تیار ہونا چاہیے جیسے ہی اگلا ایک کیس ختم ہوگا اس کے بعد انہوں نے ایک اور کیس کر دینا ہے جیسے ہی اگلا ختم ہوگا اگلا ایک اور ڈال دینا ہے انہوں نے تو انہوں نے قانونی رخ دے کر جلی کام جو بوگس کیسے ہیں ان کے اندر خان صاحب کو لٹکانا ہے تو میں یہی بات کر رہا ہوں کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر مفلس نہیں ہے عمران خان کی رہائی کے لیے میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں مجھے گلیاں بلے دیں آپ آپ کا شکریہ مجھے آپ اچھا بولیں پھر آپ کا شکریہ لیکن آپ کے لیڈر کو یہ ہے بشرا بی بی کو میں نے آپ کو بتایا تھا اسی لیے زیر دیا گیا تھا کہ انہوں نے ٹرائی کیا کہ عوام کا ریاکشن کیا ہونا ہے تو اس کے بعد عمران خان کو لٹکایا جائے تو ان کی یہ کوشش ہے جو کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ناکام ہوگی انشاءاللہ جلدی باہر آئے گا عوام جاگ رہی ہے لیکن پی ٹی آئی کے لیٹر سوئے ہوئے ہیں میں عوام کے اوپر نہیں ڈال رہا لیکن میں کہتا ہوں کہ ابھی عوام کو خود نکلنا پڑے گا یہ لوگ سب ملی بیگت سے چل رہے ہیں کوئی بھی شخص جو ہے عمران خان کے لیے مفلس نہیں ہے میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں اگر اگر آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ ہم آپ کو صحیح بتا رہے ہیں سچ بتا رہے ہیں تو سپورٹ کرنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے نہیں ہم جھوٹ بتا رہے ہیں تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے سپورٹ نہیں کرنا کیونکہ زبردستی کی کسی سے کوئی بات نہیں ہے ہم نے مرنا ہے اگر میں پیسے کے لیے کر رہا ہوتا اگر میں کسی چیز کے لیے کر رہا ہوتا تو میں اپنی جان ہتھلی کے اوپر نہ رکھتا تو میں نے آپ کو کہا میں نے اللہ سے بھی وعدہ کیا میں نے آپ سے بھی وعدہ کیا اگر اس چینل کی کمائی کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے اگر آئی بھی تو انشاءاللہ میرا وعدہ ہے میں غریبوں کو جتیموں کو دوں گا انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے تو الحمدللہ میرے پاس اپنا بہت کچھ اللہ پاک نے بہت کچھ دیا ہوا ہے الحمدللہ تو میری اتنی اوقات نہیں ہیں جتنی مجھے اللہ پاک نے دیا ہوا ہے الحمدللہ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے ہم آپ کو حق اور سچ بتا رہے ہیں تو سپورٹ کرنا ہے لائک اور شیئر کرنا ہے کومٹس کے اندر ضرور اپنی رائے کا اسخار کرنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کی رائے کیا ہیں اب تک کے لئے اتنی اپنے خیار رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ